ہلو دوستوں سواغت ہے آپ کا میرے صدا بہار یورپ چینل میں دیکھیں دوستوں یہ میرے نیم کا پیڑ ہے یہ نیم کا پیڑ میرے یہاں پہ 40 سال سے لگا ہوا ہے یہ ہماری نانی جی نے لگایا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اس نیم کے پیڑ میں ہی پیپل کا پیڑ اگایا ہے میں نے اسے ہٹایا نہیں ہے کئی بار بندروں نے اسے توڑ دیا ہے اس لئے بڑا نہیں اپایا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ایک پیڑ میں دوسرا پیڑ نکل گیا ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ نیم کا پیڑ کتنے فائدے بند ہے اس کے جو ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ داتم کرنے کے کام آتی ہے اور اس کی چھال آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر کتے ساری چھال لگی ہوئی ہے اگر آپ کے کوئی بھی پوڑا فنکی ہو رکھا ہے کوئی بھی چیڑا کٹ گیا ہے تو آپ اس طریقے سے اس کی چھال کو لے لیجئے اور اسے بہت اچھی طریقے سے صفائی سے دھوئیے دھونے کے بعد اس کو جو یہ والا حصہ ہے اندر کا اسے پتھر پر رگڑیے رگڑنے سے ایک لال لال گاڑا گاڑا پر دھارت نکلے گا اسے آپ اپنی فوڑے فنکی پر لگا لیجئے آپ دیکھیں گے کہ دوسرے دن ہی آپ کو بہت آرام ملے گا اور بہت ہی آسانی سے بینا انٹی بیٹی کھائے آپ کو اپنے شریر میں آرام ملے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتا فائدے بند پیڑ ہے اس کی جو داتوں ہیں اسے لوگ صبح صبح برش کرنے کے لئے کام میں لیتے ہیں اس کے داتوں سے اگر ہمارے داتوں میں درد ہے تو اس میں آرام ملتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ابھی بہت ساری نیمولیاں آئی ہوئی ہے یہ پلانچ نیمولیاں سے بھرا ہوا ہے اس لئے اس میں بہت سارے اس وقت توتے بھی آتے ہیں اگر آپ صبح کے ٹائم دیکھیں گے تو اس میں ڈھیروں کی سنکیہ میں توتے دیکھیں گے جو نیمولیاں کھاتے رہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر نیچے ہی کس طریقے سے ایک چھوٹی سی برانچہ ہو نکل آئی ہے جو بہت خوبصورت لگ رہی ہے یہ پلانٹ کافی بڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا بڑا پلانٹ ہے ہمارے گھر میں یہ نیم کا سب سے بڑا پلانٹ ہے میرے نیم کے تین پیڑ لگے ہوئے ہیں تینوں میں سے یہ پلانٹ سب سے بڑا ہے آپ اس میں دیکھیں گے کیسے کوئے گلہریاں کبھی کوئیل آتے ہیں کبھی توتے آتے ہیں یہ کتا وشال پیڑ ہے اور پسو پکشیوں کے لئے تو یہ اچھا ہے ہی ہم انسانوں کے لئے بھی یہ بہت ہی آئیر ویدی پیڑ ہے جو ہمارے فوڑے فنسی دوائی ہر چیز میں کام آتا ہے اگر آپ اس کی نیموڑیاں کھائیں گے تو وہ بھی بہت فائدہ کرتی ہے آپ اسی طریقے کے ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو دیکھتے رہیے آپ میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے دھنیواد دوستوں موسیقی